مجلس انساراللہ ڈینمارک گزشتہ سال سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اپنے میمران کو ایکٹیو رکھنے کے لیے ویچول سائیکلنگ کا یہ نقات کرتی رہی ہے جس میں میمران آن لائن ایپ کو استعمال کر کے اس میں حصہ لیتے رہے اور ہر ہفتہ لیڈنگ بورڈ انساراللہ کے گروپ میں پوسٹ کیا جاتا رہا تاکہ زیادہ سے زیادہ انسار کو اس میں شامل ہونے کا شوق پیدا ہو ڈینمارک میں اب کوویڈ نائنٹین کی پابندیاں کافی حد تک ختم ہو چکی ہیں اس لئے مجلس نے ویچول سائیکلنگ کے بجائے کروپ کی صورت میں ایک سو پچاس کلومیٹر کوپنہیگن سے ناکس کو بیتلہم تک کے سفر کا پروگرام ترتیب دیا مورخہ 20 جون کو مجلس نوسر جہاں میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جہاں پر مجلس خدام علیہ امدیہ کے تحت ہونے والی چیریٹی ریس میں مہمانے خصوصی ویدوور کمون کی لوکل میئر کو بھی اس پروگرام کی بارے میں بتایا گیا انہوں نے اس پروگرام کو بہت سا راہا اور اس میں دلچسپی کا اظہار کیا چنانچہ اس موقع پر میئر کونسل اور محترم امی صاحب جامار ڈینمارک اور سائیکل ٹور میں شامل ہونے والے انسار و خدام کی ایک گروپ پوٹ ہوئی اس سفر کے لئے مجلس نے خاص طور پر ٹی شیٹس بنوائیں جس پر محبت سب سے نفر کسی سے نہیں اور مسلم فور پیس آن سائیکل ڈینش زبان میں لکھے گئے ان ٹی شیٹس کی وجہ سے رستے میں ملنے والے لوگوں کو ہمارے بارے میں تعریف حاصل ہوا مرغہ 26 جون بروز ہفتہ تمام محمران صبح 9 بجے مقررہ میٹنگ پوائنٹ پر جمع ہوئے جہاں دعا کے بعد سفر کا آغاز ہوا کیونکہ کچھ محمران کے لئے اتنا لمبا سفر نیا تجربہ تھا اس لئے آہستہ رفتار کے ساتھ مختلف جگہ رکھتے ہوئے یہ کافلہ شام 4 بجے 80 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے وورڈنگ برگ پہنچا جہاں ایک حوصلے میں رات قیام کیا اور اگلے روز صبح 10 بجے ناکسو کے لئے روانہ ہوئے جو کہ وورڈنگ برگ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ناکسکو پہنچنے پر مکرم زعیم صاحب مجلس سانسارلہ ناکسکو اور محترم ربی سلسلہ جماعت ناکسکو نے ماں اے باب جماعت ناکسکو بیت الہم ناکسکو میں استقبال کیا اور پوٹ تکلف خانہ پیش کیا نماز زہر اثر کی ادائیگی کے بعد کوپن ہیگن کے لئے واپس ہوئی الحمدللہ تمام احباب نے اس پروگرام کو پسند کیا اللہ تعالیٰ مجلس کو مزید آحسن طریق پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین